بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹ ہوتے ہیں بچھانے والے خاص طور پہ ان کی ویڈیو بنائی ہے تو آپ اس سے پہلے کہ اس ویڈیو میں آکے بڑھیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا یہ ایک ہول سیل شاپ ہے اور بلکہ شاپ نہیں ہے بہت بڑا سٹور ہے ان کے پاس یہ جو پلاسٹک کے میٹ ہوتے ہیں ان کی بہت زبردست ورائٹی ان کے پاس موجود ہے یہ دیکھیں یہ جتنے آپ کو یہ رول نظر آ رہے ہیں یہ ہول سیل کی چٹائیاں ہیں ساری یہ ہول سیل کے حساب سے دیتے ہیں سبی طرح کے ڈیزائن کلر اسی طرح ان کا بیسمنٹ میں جو ان کا سٹور ہے وہ چونکہ میں وہاں کی ویڈیو نہیں بنا پا رہی کیونکہ وہاں پہ ابھی وہ ترطیب سے سامان نہیں رکھا ہوا اور بہت زیادہ سامان بکھرا پڑا ہے یعنی فل ہے وہ چٹائیوں سے تو ان کا جو زیادہ جو ہول سیل کا ہے وہ چٹائیوں کا ہے یہ دیکھیں یہ جی یہ پلاسٹک کے جو میٹ ہیں یہ ڈیفرنٹ کلر کے ہیں یہ ہر سائز میں ان کے پاس چٹائیاں ہیں اور بہت پیارے کلرز ہیں اسلام علیکم بھائی جان کیا نام ہے آپ کا بھائی جان ہے تاڑے کول جیڑے پلاسٹک دیاں چٹائیاں پہ گیاں یعنی ذرا اینا دے سائز بھی داسنے نہ تے اینا دے ہول سیل ریٹ بھی داسنے یہ تقریباً شروع ہو یہ دے دو پلے تو ٹھیک ہے یہ دے دو پلے والا بھی ہندہ تین پلے والا بھی ہندہ چار پلے والا بھی ہندہ ٹھیک ہے یہ دے دے مختلف اے کیڑے سائز دے آئے گا دو پلے آلا تین پلے والا سات نو سات نو یہ چھے سو تیر پیدا پیسہ ہول سیل پرائس ہول سیل پرائس ٹھیک ہے یہ دو پلے آلا ہے اے چار سو ویر پیدا پیسہ ٹھیک ہے اے ذرا اے تھوڑے جو پلے ذرا اینا کھول کے دکھا دیو آجا آجا اچھا جی اے دو پلے آلا ہے چار سو بیسر پیدا چار سو بھی سرپیدا یہ جوالسیل ہے echards و یہلس لسیل رہنم سکتا ہے یہاں ایک بڑی سونی چٹائی ہے کیا اسرانہ ہے ٹھنا اس کرنے کے لئے یہ جناب دو پلوں کی چٹائی ہے ہاں جی پھر آپ怎么样 آپ چھنую لیچنم یہ اہتا اہتا ہے ایدہ ریٹ ہوتا اورelijk کیتہ بلitute ٹھیکی و ملل váڈ ٹھیک ہے کوئی کوالٹی دا فرق کوالٹی دا ہے کہ اچھے والی بٹرفلائی کامپنی ہے ارجسٹرڈ ٹھیک ہے اچھا اور اے والی ہیں جڑیاں نے آیا کنے پر لے آلیاں نے اے بھی تین پر لے آلیاں نے اے دو پر لے آلیاں نے اے اس کو بڑا سائزا اے جائنماز ہے گیا ٹھیک ہے اے جائنماز ہوتشل پرائز ہے اے جائنماز ایک سو داس رو پیدا پر پیس درجنا ریٹ ہوں دائیں ایک سو داس روپے پر پیس ہے گا یہ تسی صرف درجن دے ہی سامنال دن دے جے اگر کوئی ایک پیس بھی لینا بیتا ہے انشاءاللہ نکار نہیں کری دا یعنی ایک پیس بھی تسی ہول سیل دے دن دے جے ہول سیل دے دن دے جے ٹھیک ہے جی ایک فومالی سافل دی جے اچھا جی ایک فومالی ساف ہے مسجد واسطے جی جی ایدھا کی ریٹ ہے ایک اسی ہول سیل پرائز ہے نا ایدھا دو تین کوالیٹیاں دی ہے نارمل بھی ایس اب تو اچھی اور فائن کوالیٹی لگی جے ایدھا دو سوک جار پر فوٹ دا ریٹ ہے فوٹ دا ریٹ ہے ہاں جی اچھا این جڑی اگی ہے ایک کنی سائز ہوئے گا ایس سائز اچھ موپنی بیس پچیس تیر جتنا سائز کو ہوگے تیار بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے آرڈر تے بھی بان جائے گا آرڈر تے تیار ہو جائے گا کم انشاءاللہ میاری ہوئے گا نفاس ستنا ٹھیک ہے جی اچھا بھائی جہاں بیسکلی چٹائیاں جڑیاں نے ایک کتھے بان دیا نے ایک کتھوں نے بھدون چپاندی ہے جڑی اچھے والی ہے بھدون چپاندی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک ہے بھی مسجدی چٹائی ساف ہے ایک ہے بھی مسجدی ساف ہے بہت فائن کوال دی ہے ایم کے بھی بٹر فلائی دی ٹھیک ہے جی یہ دا کی ریٹ ہندہ دو سو روپے پر فوٹر دی ہے ٹھیک ہے نارمل کوالٹی لینی ڈیر سو روپے پر فوٹر اس دو نیچے لینی یا ایک سو ویر پر فوٹر ٹھیک ہے اچھا اے ایتھے آڈر تے نہیں بان ساکتی یا اے بانی بڑھائی جس طرح تسی سائز کیا ایتھین سو فوٹر دا رول ہندہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی دے تسی سائز ہوگے آڈر تے سائز ٹھیک ہے اسی روپے فوٹر ہاں جی ایب فائن کوالٹی ہے ڈوبر پلائی پلاس دی اچھی کوالٹی یہ بھی تسی آپ تیار کروان دے جائے جی نہیں یہ پچھویں گدونچو بان کے آن دی ہسی ایتھے سائز کیٹنگ کر کے نا ٹھیک ہے جس طرح گاغ دیلی مانڈ ہوگے ٹھیک ہے اچھا ویورز اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہیں یہ شادی کے جو جہیز کے سیٹ ہوتے ہیں رضائیوں کے ویلوٹ کے وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں اور بہت زیادہ ورائٹی ہے ذرا ان کے ریٹ جانتے ہیں اچھا جی یہ ہے جناب جہیز میں دینے والی بیٹ شیٹس اور یہ اچھا یہ کون سی کوالٹی ہوتی ہے یہ کیا بولتے ہیں اس کو اس کپڑے کو گل ٹیکس کی بولتے ہیں اچھا یہ گل ٹیکس کی ہیں اے جی ٹیکس ملتان کی ٹھیک ہے چودہ سو پچاس ہول سیل کا ریٹ ہے اور یہ ڈبل بیٹ کی ہے یہ سنگل بیٹ کی ہے اس میں ویسے تو ساڑھے سا سو ساڑھے آٹھ سو سیب ریٹی چروع ہو جاتی ہے ٹیک ہے اور یہ جو لگی ہوئی ہے یہ بغیر بورڈر کے ہوتی ہے یہ نو سو روپے کا دو پیر ہوتے ہیں ٹیک ہے اچھا جی یہ جو ویلوٹ کی ہے یہ دکھا دے ہیں اس میں تین چار کوالٹی ہوتی ہے ٹیک ہے ایک اٹھارہ سو پچاس ایک اکی سو ایک پچی سو ٹیک ہے جی یہ جائے نماز ہیں تین ازار کی درجن ہے دو سو پچاس کا ایک پیس پڑھے گا ٹیک ہے جی اس میں بھی کوالٹی ہوتی ہے اس سے کمر ایٹالی بھی ہوتی ہے ٹیک ہے یہ والی جو ہیں یہ کس رینج میں ہیں یہ کتنے کتنے کی ایک ہے یہ بہتالیس روپے درجن ہے تین سو پچاس کا ایک پیس ہے ٹیک ہے جی یہ تین سو پچاس کا ایک پیس ہے یہ ساری بہت زیادہ ورائٹی ہے یہ درہ دکھائیں یہ بہت خوبصورت کلر ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہ تھری ہنڈرڈ والی تھری ہنڈرڈ والی تھری ہنڈرڈ کی ایک ہوگی جی ایک پیس مل سکتا ہے یا ایک پیس مل جائے ایک پیس مل جائے گا ایک پیس کا بھی وہی ریٹ ہوگا جی ٹیک ہے یہ جائے نماز یہ ذرا ایک پیس دکھائیں ان کا کیا ریٹ ہے یہ اٹھ سو رپے کا ایک پیس ہوتا ہے ٹیک ہے یہ دیکھیں جی اس میں ڈیفرنٹ کلر لگے ہوئے ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ان کے پاس یہ کمبل ہیں ذرا ان کے ریٹ بتا دیں یہ کس طرح کے کمبل ہیں یہ ڈبل ہیں یا سنگل ہیں یہ ڈبل بیڈ والے کمبل ہیں ٹیک ہے یہ پانچ ہزار والی ایٹم ہے ٹیک ہے یہ پینتی سو والی ایٹم ہے ٹیک ہے یہ پچ پنسو والی ایٹم ہے ٹیک ہے یہ دو زار والی ایٹم ہے ایسے مختلف ریٹ ہوتا ہے اچھا اور یہ والا جو پانچ ہزار والا یہ کمبل ہے یہ ڈبل سائز ہے تو یہ مارکیٹ میں ویسے کتنے کا مل جاتا ہے یہ آپ کو چھے زار سے کم نہیں ملے گا پرچھول میں ٹیک ہے اس میں تو کوئی درجنوں کا حساب نہیں ہوتا اس میں درجنوں کا کوئی حساب نہیں ہوتا اس میں آپ ایک پیسے ہو بھی ہوئی ایک لے 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 تین لے 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 پانچ لے لے چھے کی پیکنگ ہو دی یہ کارٹن ہوتا ہے چھے ٹھیک ہے جہیز کی خریداری کے لیے بستر کمبل دریاں اور یہ میٹس وغیرہ اگر آپ گھر کے لیے خریدنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ان کے پاس ہر طرح کے میٹس ہیں اور ان کا یہ میٹس سے نیچے قدام جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اور یہ سارے میٹس جو ہیں وہ ہول سیل ریٹ پر ملیں گے جو مارکیٹ میں نہیں ملتے تو جناب کیسی لگی آپ کو یہ آج کی ویڈیو کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کر دیا کریں اس سے میرے لیے بہت آسانی ہوتی ہے اور مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کو کس چیز کا جو ریٹ کا ہے وہ زیادہ صحیح لگا ہے بلکہ آپ خود بھی مجھے منشن کر سکتے ہیں ریٹ کے کیا یہ ریٹ صحیح ہے کیا یہ ان دکانداروں نے مجھے جو ریٹ بتائے ہیں وہ صحیح ہے تو جناب میرے چینل مدر و لا کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ